بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈی ایسٹرونس اسلام ایکم تو ویریفیکیشن تیار رہی تھی پچھلے دنوں تو ویریفیکیشن کی آئی لاسٹ ریٹ تھی اور جن لوگ کو ویریفیکیشن کروانی تھی ان کو کیمپسز میں آگاہ کر دیا تھا جنویسٹی نے بھی ان لوگ کو آگاہ کیا تھا تھا تھوڑ ای میل تھوڑ فونک تو امید ہے سب نے ویریفیکیشن کروانی ہوگی تو آگے آپ چلتے ہیں ابھی پیپر آنے والے ہیں تو پیپرز میں ابھی کچھ دینے ہی باقی ہیں تقریباً ون ویک جو ہے آپ کے پیپرز میں رہ گیا ہے اور آج ہم دیکھیں گے سلیبس جو ہے میٹرم کا سلیبس اور کسٹن جو ہے وہ آپ کے کس طرح کے آئیں گے کس طرح کے یہ نیو سٹوڈنٹ کے لیے ویڈیو ہے تو سب سے پہلے یہ چینل سکرائب کر لیں تاکہ آپ تک جو ہے نہ میری نئی نئی جو اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہے ہیں وہ آپ کو انفرمیشن ملے ٹائم لی انفرمیشن ملے اور دوسرا بتاتا چلوں کہ ڈیٹس ہیٹ کے حوالے سے بات کر لوں کہ ڈیٹس ہیٹ آپ لوگ بنا لیں جو نے بنا لیا ہے ٹھیک ہے جو نے نہیں بنائی وہ بھی بنا لیں اور کسی کی ڈیٹس ہیٹ غلط بن گیا تو وہ کوئی میل کر کے چینل بھی کروا سکتا ہے اس کے لیے آپ کو ایزن بتانی پڑے گی دوسرا جو ہے آپ کی ڈیٹس ہیٹ کالس اگر بات کریں تو کوئی فی چارج نہیں ہوتی پانچ دسمبر تک اگر آپ کل تک ڈیٹس ہیٹ بناتے ہیں تو مارو یعنی کہ کل تک ڈیٹس ہیٹ نہ لیتے ہیں تو آپ کی کوئی فی چارج نہیں ہوگی اگر اس سے لیٹ آپ کریں گے تو آپ کو پانچ سو روپے جو ہے چھے تک آپ کو جمع کروانے پڑیں گے اور اگر آپ اس سے بھی لیٹ ہوتے ہیں سات تک ڈیٹس ہیٹ نہ آ سکتے ہیں تو پھر دبل فیس کے سات ہزار روپے آپ کو چارج ہوں گے تو یہ چیز دیکھ لیں اور کل ڈیٹس ہیٹس اپنی تمام سنو بنا لیں تاکہ یہ مرحلہ آپ کا مکمل ہو جائے اور اس شکشن بغیرہ اس لنک پہ آپ ضرور پڑھ لیں تو آج کی ویڈیو دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے میٹ ٹم جو اگزام ہے اس میں پیپر پیٹرن کیا ہوگا آپ کو کہاں سے پتہ چلے گا کہ آپ کا پیپر پیٹرن ہے یہ ہے اور سبجیکٹیو ابجیکٹیو یہ آپ کے جو جو سپروائزرز ہیں وہ آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اور میری سٹوڈن سے ایک اور روپیسٹ ہے کہ وہ ٹائملی اپنی ڈیٹس ہیٹ اپنے کیمپسل سے نکال لیں ابھی ان دنوں میں چھ سات دن ہیں آپ کی جو بھی ڈیٹس ہیٹ وزارہ نکلوانی ہے وہ پرنٹ کروا لیں کو بندہ بھیج کی کیمپسلز میں کیونکہ اس دن یہ ہوتا ہے کہ پیپر اس دن بہت ہی رش ہوتا ہے تو وہ کیمپسلز میں منیج کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے تو میری روپیسٹ ہے تمام سٹوڈن سے ویڈیو کے سٹوڈن سے کہ وہ اپنی ڈیٹس ہیٹ جو ہے وہ پرنٹ کروا لیں اور جو ہوم بیسٹ والے ہیں وہ بھی اپنی ڈیٹس ہیٹ باہر سے پرنٹ کروا لیں اور جو کیمپسلز والے ہیں وہ اپنی کیمپس سے ڈیٹس پرنٹ کروا لیں تو آئی ہوپ کہ آپ تمام لوگ ڈیٹس ہیٹس اپنی پرنٹ کروا لیں گے تو آج سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ایل ایم ایس اوپن کرنا ہے تو ایل ایم ایس کے اندر میں سلیبس کی بات کروں گا کہ آپ کو کیسے پچھلے گا کہ آپ کے سبجٹ کے اندر جو ہے وہ سلیبس مٹرم کے اندر یہ آئے گا تو آپ نے اپنی سپوز اب میں یہاں پہ ایک اکاؤنٹ اوپن ہے تو انگلیش ٹوزر وان کا میں دیکھتا ہوں یہاں پہ آپ نے انانونسمنٹ پہ جانا ہے آپ کے جو آپ کے جو پسپروائزر ہیں یا جو ٹیچر ہیں ان کے انانونسمنٹ میں جانا ہے آپ کو انانونسمنٹ آئی ہوگی سبجٹ کی سفتے میں انانونسمنٹ آ جائے گی تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں میٹ ٹم ایگزام سلیبس کا آ رہا ہے تو دی ایس ٹوڈنٹ میٹ ٹم ایگزام مل بی فرم لیکچر وان ٹو ایٹنگ تو انہوں نے بزار دیا ہے کہ آپ کے ایک سے اٹھارہ تک جو لیکچر ہے ان میں سے آپ کے پیپر آئے گا سبجٹیو بھی ہوگا آگے لکھا ہوا ہے سبجٹیو کوسٹن تھری اور فائیو مارکس سبجٹیو کوسٹن جو آپ کے ہوں گے وہ تین اور پانچ مارکس کے ہوں گے یعنی دو مارکس کے نہیں ہوں گے تین اور پانچ مارکس اس سبجٹ کی بات کر رہا ہوں تمام پیپر کی بات نہیں کر رہا تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ ویڈیو لیکچر واش کریں ٹھیک ہے اپنی ویڈیو لیکچر واش کر لیں اور اس کے بعد آپ جو ہے گو تھو دی ہینڈ آؤٹس تھو لی اگزام پرپریشن کی پرپریشن کے لیے آپ جو ہے اپنے اگزام کی پرپریشن کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے ہینڈ آؤٹس بھی پڑھ لینے ہیں ہینڈ آؤٹس آپ کو میں نے پہلے بھی پیشلی ویڈیوز کے اندر بتا چکا ہوں کہ آپ نے ہینڈ آؤٹس کیسے ڈاؤنڈ کرنے ہیں تو وہ آپ نے میری یہ ویڈیو پہلے والی ویڈیوز دیکھ لینے ہیں میں اینڈ آؤٹس ڈاؤنڈ کرنے کا ذریعہ بھی ہیں تو پہشی ویڈیو کے لیے میں گائیڈ لائن دے چکا ہوں اس کی اوپر تو اب یہ بات ہو رہی ہے صرف انگلیش ٹوزروان کی تو دوریشن آؤ پیپر جو ہوگا وہ سکسٹی منٹ ہوگا اور آپ نے فیفٹین منٹ پہلے حال کے اندر پہنچنا ہوتا ہے پیپر کا آپ جلدی جائے کریں تو تاکہ آپ کو کوئی ایشو نہ ہو تو آپ نے اس طرح سے انونسمنٹ چیک کرنی ہے آپ کوشش کریں تمام سبجٹس کی جو انونسمنٹ ہے وہ چیک کر لیں اور پھر میں ہوم پہ جاتا ہوں اور میں ایک اور سبجٹس چیک کرتا ہوں یہاں پہ تمام سبجٹس کا آپ کوشش کریں دیکھ لیں تو یہاں پہ میں ایک سبجٹ ہے اس کی پاک کی دیکھ لیتا ہوں انونسمنٹ اگر آئی ہوئی ہے تو اس ہفتے میں آپ کو امید ہے سائی انونسمنٹس آ جائیں گی اور وہ آپ نے دیکھ لینی ہے سائیکالوجی کی چیک کر لیتے ہیں تو میرے پاس یہ ایک آنٹ ہے اب سائیکالوجی کی آپ دیکھیں یہاں پہ مد ٹرم انونسمنٹ آ گئی ہے تو فال دو دا تیس ٹو تھوڈن تیس پھنٹی تری اور مد ٹرم ایگزامنیشن سلیبس اینڈ پیپر کریٹریہ پیٹرن تو انہوں نے اپنا پورا پیٹرن آپ کو بتا دیا ہے اس سبجٹ کے اندر مد ٹرم سلیبس لیسن وان تو ایٹین ان کا بھی پہلے ایٹینی لیکچرز میں سے آئے گا آپ کا پیپر the total duration of paper will be 60 minutes the mid term paper will contain 50 mcqs انہوں نے بھی بتا دیا کہ آپ کے 50 mcqs ہوں گے out of age of best 40 mcqs اس میں سے آپ نے 40 جو حال کرنے ہوں گے تو ان میں سے 40 آپ کے جو گریڈنگ کے لیے استعمال ہوں گے مطبع آپ کو جو 40 ہے وہ گریڈنگ پوائنٹ ہوں گے 10 انہوں نے آپ کو extra دی ہوئی ہیں تو the assessment scheme will be under assessment آپ دیکھ لیں quiz gdb آپ کے جو ہیں دیکھ لیں کہ 10 to 20 marks ہیں mid term آپ کا یہاں پہ دیکھیں تو 20 to 30 marks کا ہوگا تو end semester آپ کا 60 marks کا ہوگا تو یہ total 100 marks بنیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی انہوں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کے 50 mcqs ہوں گے تو اس طرح سے آپ نے تمام سبجٹس کی announcement جو ہے وہ چیک کر لینی ہے تو ان سبجٹس announcement آپ چیک کرتے رہے ہیں جیسے سے آپ کو update ملتی رہے گی تو آپ نے یہ announcement ساری چیک کر لینی ہے آپ نے کچھ سبجٹس کی آئی ہوں گی کچھ سبجٹس کی نہیں آئی ہوں گی یہ announcement تو یہ آئی ہوئی ہے قویز کی تو آپ نے announcement اپنی اب یہاں پہ سے پہلے یہ announcement آئی ہوئی ہے 30 summer کی کہ fall mid term semester exams approved paper criteria pattern تو یہاں پہ اس سبجٹ کا میں دیکھ رہا ہوں جو communication scale MCM 301 تو یہاں پہ the mid term semester آپ دیکھیں maximum total 38 marks and total duration of the paper will 60 minutes lesson 1 to 18 will be included in mid term exams ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں 1 to 18 ہے اور آپ کا بتایا گیا کہ 38 marks کا یہ paper ہوگا the mid term semester examination paper compromise of two section میں ہوگا adjective type کہ آپ کے 22 number ہوں گے سبجٹ کے اور subjective کے 16 ہوں گے یہ آپ کا total paper بن رہا ہے 38 marks کا section 1 section A یہاں پہ objective will contain 27 MCQs تو یہاں بتایا گیا ہے کہ آپ کو subject A کے اندر section A کے اندر objective میں 27 MCQs ہیں اور 22 MCQs آپ کے consider ہوں گے ٹھیک ہے 27 کا paper ہوگا اور 20 consider کیے جائیں گے جو best bias ہوں گے مثلا آپ 27 الکار دیتے ہیں اور جو best bias ہوں گے وہ consider ہو جائیں گے آپ کو فائدہ اس میں ٹھیک ہے اور دوسرا subjective سبجٹیو کتنے ہوں گے جی وہ دیکھتے ہیں 3 question آپ 3 marks 3 جو ہوں گے 3 number کے ہوں گے each and 3 question 5 marks 3 جو ہے 5 number کے question آئیں گے تو student must attempt 2 question تو student کو 2 question جو ہے وہ attempt کرنے ضروری ہیں تو تو اس میں یہاں پہ آپ دیکھیں must attempt آپ نے کم از کم دو question جو ہے maximum زیادہ دو question کرنے ہیں each question 2 again تو اس کی given 2 twice message ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ کو سامن جاگے ہو گئے تھا assessment scheme scheme یہ ہے ان کی 15 marks کے آپ کے یہ جی ڈی بی quiz ہیں papers ہیں chart تو اس کے بعد آپ کے mid term mid term جو ہے 25% ہیں یعنی کہ یہ سارا آپ اگر 38 number پورے لے جاتے ہیں تو آپ کو 25% overall paper کے بن جائیں گے 60% کا بعد میں آپ کا final term ہوگا تو یہ ان کا 100 انہوں نے بنایا ہوئے communication skill کی بات ہو رہی تھی صرف اس subject کی تو اسی طرح سے اور subject بھی ہم چیک کرتے ہیں آپ نے سارا یہ اس طرح سے اپنے سارے subject چیک کر لینا ہے اب میں پاک study کو بھی دیکھتا ہوں اس کے اندر اگر announcement آئی ہوئی ہے اس قسم کی نہیں آئی ہوئی تو آپ نے یہاں پہ ڈھونڈنی ہے یا کم December 30 December سے بھی announcement ساری ہیں آپ یہ دیکھیں اب یہاں پہ پاک study کا announcement دیکھتے ہیں پاک study کے اندر دمیٹرم پیپر پاک 301 will be lecture 1 to 15 ایک سے پندرہ تک آئے گا اور the paper will mcqs based on you shall attempt maximum 40 questions after the given 50 questions پچاس میں سے آپ نے 40 question کرنے ہوں گے ٹھیک ہے total duration of paper 60 minute ہے اور marks of paper کے marks 40s ہیں ٹھیک ہے 40 marks of paper ہے you will have 50 mcqs آپ کے 50 mcqs آئیں گے out of it 40 40 آپ نے best one کرنے ہوں گے یعنی کہ آپ نے 50 40 بھی کر دے تو 40 جو ٹھیک ہوں گے وہ consider ہوں گے negative marking نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو یہ بات ہو گئی آپ کے پاک study کی اور جی اب ہم دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں mgt دیکھ لیتے ہیں mgt کے announcement دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا back چلے جائیں گے اور وہاں پہ مزید announcement پڑھ لیں گے تو اس سے آپ کو کافی information مل جائے گی امید ہے یہاں پہ آپ کو کوئی issue نہیں ہوگا یہ information لینے کے بعد آپ کو تیاری کرنے میں آسانی ہوگی تو جی ہم آگئے mgt 211 کے اندر تو ان کا syllabus pattern دیکھ لیتے ہیں انہوں نے کیا کیا کہ the mid term syllabus will include lesson 1 to 18 the total duration of paper 16 minutes ہوگا the mid term paper will contain 50 mcqs out of its best 40 یہ بھی اسی طرح سے ہے 50 mcqs چالیس بیسٹ کرنے آپ نے تو یہ بہت سمپل سا ہے تو the assessment scheme will under تو انہوں نے یہ دیکھیں یہاں پہ مجھے subjective تو نظر نہیں آرہے تو یہاں پہ دیکھیں ان کے objective paper ہے سارا تو یہ تو آسان ہو گیا اس کے بعد mid term examination جو ہے آپ کے 25% marks کا ہوگا اور 60% marks آپ دیکھ لیں and semester intervention ہوگا ٹھیک ہے تو 15 marks آپ کے quiz gdp's کے ہوں گے تو یہ آپ کو یہ واضح بتا دیا گیا سارا pattern syllabus بتا دیا گیا تو تاکہ آپ کو بہت ہی آسانی ہو جائے تو میرے خیال میں اتنی چیزیں پتہ لگنے کے بعد تیاری کرنا انتہائی آسان ہے تو یہ university نے آپ کو سائی چیزیں guide line proper یہاں پہ آپ کو بتا دی ہیں اب میں mcm301 بھی چیک کر لیتا ہوں ساتھی تو mcm301 اگر ہم آئیں تو یہاں پہ اس کو نیکسٹ کرتے ہیں تو آپ کو ناؤسمنٹ آئی ہوگی جی یہ تو mcm301 communication skill یہاں پہ آپ دیکھیں mid term semester paper pattern آپ چیک کر لیں the mid term جو ہے the mid semester examination fall total 38 marks ان کا 38 marks کا ہوگا ایک سے 18 تک آپ کے lesson ہوں گے 60 منٹ کا paper ہوگا یہاں تک چیزیں سمجھ آگئیں آگے نیچے دیکھتا ہے the mid semester examination paper comprise of two section 2 میں کیا گیا تقسیم ایک آپ کو a میں objective objective اس کے جو ہوں گے 22 marks ہوں گے اور subjective آپ کے 16 marks کے ہوں گے تو section a میں 27 mcqs ہوں گے اور 22 mcqs آپ نے attempt کرنے ہوں گے جبکہ subjective کے اندر 3 question of 3 marks and the 3 question of 5 marks تو student must attempt maximum 2 question of each 2 given types ٹھیک تو یہ ساری condition ہے جی یہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی تو students آپ اچھے سے تحریک کریں یہ ان چیزوں کو مذہر رکھیں اور آپ ایک چیز کا دیان رکھیں کہ آپ جو جو جواب دینے ہے subjective کے اندر وہ concise ہوں چھوٹے چھوٹے جواب ہوں اور relative ریالیٹیو ہوں ریالیٹیو جو آنسر ہوتے ہیں آپ جو آپ کے اس question جو پوچھا گیا ہے وہ آپ اگر نہیں بتاتے تو اس کی کوئی marks ویجو کے اندر نہیں ملتے اس کے اندر وہ ہی marks ملتے ہیں جو آپ question ہوگا اسی کا جواب آپ لکھیں گے تو relevant جو آپ جواب ہوگا اسی کے آپ کو نمبر دیے جائیں گے تو آپ کو یہ سمجھ آگیا ہوگا کہ آپ نے جو پیٹرن ہے پیپر پیٹرن کس طرح سے اپنے lms کے اندر چیک کرنا ہے کہاں آتا ہے کیا ترقیب ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی اب آپ میرے چینل دیکھتے رہے تاکہ آپ کو مزید گائی لائن ملتی رہے تو اللہ حافظ